last time on آخری موجزہ ٹوریزم کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ چیلنج کیونکہ جنات کے لیے زیادہ مطابقت رکھتا ہے تو وہاں کیا کہا یا معشر ایک ایک لفظ کا احتمام چھوٹی چھوٹی ترطیب میں بھی احتمام ہمیں دو تین فراہی صاحب بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے انہوں نے جدلائل النظام کتاب لکھی اپنی اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی بسے آپ میں سے جو عربی سے کچھ آپ کا شغف ہے آپ کو لگاؤ ہے تو ان کی کتابیں عربی میں ضرور پڑھنے کی کوشش کریں اس انسان کو جو عربی میں مہارت تھی نا میں حیران رجاتا ہوں ان کا خطبہ ہے اللہ تعالی نے ان کو ایک خاص بلاغت دی تھی عربی زبان پر ان کو عبور تھا اور عبرانی پر بھی ان کو عبور تھا اس حال میں اس کی بات پہلے میں آپ کو بتا تھا بڑی پیاری بات انہوں نے کی تھی کہ جس رب نے ایک ایک انگلی کی ایک ایک ہڈی بڑے نظام سے بنائی اور تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں نظام نہیں ہے اس نے اپنے کلا جس نے پوری کائنات کا ایک نظام بنایا اور ہر چیز مرتب کی اس نے اپنے کلام کو مرتب نہیں کیا پہلے صفحے پہ دلائل نظام یعنی قرآن میں جو نظم ہے جو اس کی ایک ترتیب ہے اس کے کیا دلائل ہیں اس کے پہلے صفحے پہ انہوں نے یہ بات کہی میں نے کہا باقی پڑھنے کی اب میں پورٹل کیس کے بعد تو انہوں نے جو اللہ تعالی کی ہم کی تھی اس کتاب میں بڑی پیاری ہم تھی شاید تھوڑی سی یادہ میں کوشش کرتا ہوں الحمدللہ ایسے اللہ کی ہم جس نے تمام خلق کو بنایا بڑی بہترین خوبصورت نظام سے اور بہت ہی مکمل قائم طریقے سے یعنی ایک ایک جگہ کو صحیح طریقے سے کھڑا کر کے الواضع الاشیاءی فی اجدری مقام جو ہر چیز کو اپنے سب سے مناسب جگہ پر ہر چیز کو ڈالتا ہے ایک ایک سیل کو مناسب جگہ ایک ایک نیورون کو مناسب جگہ ایک ایک الیکٹرون کو مناسب جگہ ایک ایک سب اٹومک پارٹیکل کو مناسب جگہ ایک ایک پلینٹ کو ایک ایک گیلکسی کو مناسب جگہ پر ڈالتا ہے ایک ایک تنکے کو ایک پتے کو مناسب جگہ پر ڈالتا ہے الواضع الاشیائی فی اجدری مقام پھر کہتے ہیں والصلاة والسلام جب آپ سنتے ہیں نا والصلاة والسلام کس کا ذکر آنے والا ہے رسولہ آپ سوچو گے کہیں گے والصلاة والسلام علی رسول اللہ والصلاة والسلام علی المؤید بی ابلغی کلام صلاة والسلام ہو اس ہستی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے تعیید کی اپنے سب سے بلیغ کلام سے بی ابلغی کلام وَأَرْفَقِ مَسْحَام اور سب سے نرم پیغام سے دل کو نرم کرنے والے پیغام سے پھر کہتے ہیں وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَام اور ان کے اصحاب پر اور ان کے آل پر جن کی بڑی عزت ہو كَبَدْرٍ تَجَلَّ مِن بَيْنِ الْغَمَام جیسے ایک چاند نکلا ہو بادلوں میں سے جب تک دن چلیں اور جب تک رات چلیں پھر کہتے ہیں وَحَادِ الْكِتَابَ أَفْرَدْنَاهُ عَلَى دَلَائِلِ النِّوَام اور یہ کتاب میں نے خاص مختص کی ہے قرآن کے نظام پر پہلے پہلے پسافے جو شائری لکھی ہے جو حمد کی اس حمد کے اندر ہی ساری بات بیان کر دی میرا رب ہر چیز اپنی جگہ پر رکھتا ہے اور یہ کتاب میں نے شاید سوچا کہ میں لکھ دوں کہ میرے رب نے اپنی کتاب میں ہر چیز اپنی جگہ پر کیسے رکھی اس پر میں یہ کتاب کیا ہوا کرتے ہیں سبحان اللہ تو میں نے یہ خطبہ یاد کیا ان کے دو تین خطبے ہیں میں نے وہ حمد ہیں تو میں خطبہ جب عربی میں دیتا ہوں تو میں ان کا خطبہ استعمال کرتا ہوں تو میں جاہاں ٹیکسس میں میں خطبہ دیتا ہوں وہاں عرب زیادہ ہیں ہمارے تو میں نے خطبہ دیا ان کا ایک اور خطبہ ہے جو میں عام آپ لوگ سنا جو میرے خطبے ستے میں یوز کرتا ہوں ان کا خطبہ الحمدللہ خالق الوجودی من العدم و جاعل النوری من الظلم وہ ان کا خطبہ ہے میں استعمال کیا تو ایک عراقی صاحب میرے پاس آئے واللہ یا شیخ من این جایت بهذا هذه الخطبہ كانت رائع جدا جدا كان برا عزیم خطبتا یکسک خطبتا لا من کعب کتونیتا منی کان لا منی لا لا قطع اللہ السعودي مصری من کان فوديتهم اس لئے کالا قلت من انسکا ہندي ہندي كان ہنديا لا ابدا لا يبقل نعم كان ہنديا ہمارا ایک ہماری ہماری ہسٹری میں ہمارے علماء کے جو کارنامے ہیں نا وہ ہم بھول گئے ہیں اس خطے کے علماء اس خطے میں جو کام ہوا ہے نا اندازہ نہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم نے اس کو ہائلائٹ نہیں کیا میں گیا تھا وہاں پر مجھے رولا آگیا تھا میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی گیا تھا کچھ سال پہلے کچھ مہینے میں تھا پہلے وہاں پر ان کی فیکلٹی سے میری بات ہو رہی تھی قرآن سٹیڈیز پر لیکن اسے کچھ سال پہلے مجھے ایک بڑا دلچسپ نوجوان ملا وہاں پر سودان سے آیا ہوا تھا وہاں پی ایش ڈی کر رہا تھا قرآن پر ملیشیا میں گومباک میں میں نے کہا کس چیز پر پی ایش ڈی کر رہا ہے کہتا ہمی دو دن فرائی صاحب پر پی ایش ڈی کر رہا ہوں ان کی پینتالیس کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو عربی میں لکھیں جو کچھ اردو میں لکھا ایک دو فارسی میں بھی لکھیں ایک دو انگلیش میں بھی انہوں نے آرٹیکل لکھے وہ سارے کہیں نہ کہیں سے جمع کر کے انہوں نے پوری بیجلی پر کام کر رہا تھا اور یہ ایک تو مجھے خوشی بھی ہوئی اور اداسی بھی ہوئی کہ یار ملیشیا میں جا کے ایک سودانی لڑکا جو ہماری ہیریٹیج ہے ہمارے علماء کی ہیریٹیج ہے اس پہ وہاں پر وہ کام ہو رہا ہے یہ ہماری بڑی کانٹریبیوشن ہے اور اس کو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائیں خیر دے ان نے بڑی پیاری بات کی اچھا خیر یہاں پر جنات کے اور اس بورڈر کو کروس کرنے کے بارے میں میں ایک بات بتا دوں میں نے آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے قرآن میں جو صورتیں ہیں نا ان کا ایک نسق ہے نسق عربی میں کہتے ہیں پی رونے کو بھی اس کا بھی ایک لفظ ہے جیسے جو سویٹر بناتی ہے نا دادیاں اور نانیاں اس کو بھی نسق کہا جاتا ہے عربی میں تو جو نسق ہے نا آیات کا تناسق اس کے حساب سے جب اس آیت کو پڑھیں کہ جن سے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ نکل جاؤ اسمانوں کی طرف اب ہوا کیا کہ سکسٹیز میں مون لینڈنگ ہوئی آپ کو بتا ہوگا جب مون لینڈنگ ہوئی تو ہمارے ہاں ایک ایمان کا فتنہ بڑھ گیا اللہ تعالی نے تکیا سی نہیں جا سکتے یہ کیسے پہنچ گیا کیونکہ اللہ تعالی نے کہا انتن فضو بن اختار سماواتی ولا ارت فنفضو اس کے پہلا بنیادی جواب پہلے آپ سمجھنے پہلا بنیادی جواب اور وہ یہ ہے کہ صورت الرحمن کی جس آیت سے یہ بات لی جا رہی ہے وہاں بات ہو رہی ہے قیامت کی شروع ہونے کی قیامت شروع ہو گئی ہے اب قیامت شروع ہوئی ہے تو اللہ تعالی کہتے ہیں سنفرغولکم ایوہف ثقلان یونکہ انسانیت سمجھتی تھی خدا نے کائنات بنائی ہے اتنے بڑے بڑے اجرام بنائے ہیں اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے اس کو میری تھوڑی سی رشوت سے کیا مطلب یار میں ادھر تھوڑا بہت جھوٹ بولوں یہ میں نے کچھ دیکھ لیا یہ کچھ کر لیا اس سے اس کو بڑے کام ہے کرنے کو اس کو کوئی بلیک ہال دیکھنا ہوگا کہیں پہ اس کو کوئی والکینوز دیکھنے ہوگا کوئی سٹار گیلکسیز ہوں گی کوئی کتنے بڑے بڑے اس کو کام کرنے میرے کام میں کیوں ہو پڑے گا اس کو اور کوئی کام نہیں کرنے کو تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی بڑے کاموں میں میں اس کی ذہنیت کی مثال دیتا ہوں آپ کو ٹیچر جب نہ کبھی کبھی ڈیسک پہ بیٹھا ایسے ہومورگ چیک کر رہا ہوتا ہے بچوں سے کہتا ہے چوب بیٹھو سب چوب کام کرو آہستہ آہستہ دو تین منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے کلاس کے اندر پہلے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہا تھا نا چپ کرو پھر وہ لگ جاتا ہے کام پہ وہ حمد کیسے بڑھتی ہے سٹورنٹس کی ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے ٹیچر کیا ہے اگر ٹیچر کے اچھا بس وہ کھڑا ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے پھر سارے خاموش ہو جاتے ہیں اچھا اچھا بس 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 اب وہ بیزی نہیں ہے جب تک وہ بیزی ہے تب تک تھوڑی بہت چھٹی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اور یہی ذہنیت ہم لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ مصروف ہے میں نے کام سے اس کو کیا کام تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس کو جو بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اسی کا طلبگار ہے اسی سے کوئی نہ کوئی مطالبہ کر رہا ہے اس کو یعنی ایک لا تعداد حد کے لا تعداد مطالبے اس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ ہر وقت ہر آن کسی نہ کسی ایسے کام میں لگا ہوا ہے جو صرف وہی کر سکتا ہے اس کو شاہن کہتے ہیں شاہن کہتے ہیں ایسا کام جو کوئی اور نہ کر سکے تو یعنی اس آیت سے شاید کسی کو غلط فہمی ہو کہ وہ بہت ہی مصروف ہے کھلہ یومن ہوا فی شاہن اس کا جواب آتی ہے اللہ نے خود ہی کہہ دیا اچھا تم سمجھتے میں مصروف ہوں سنفرغو لکم ایوہ الثقلان ہم اپنے آپ کو تم سب کے لئے فارق کرتے ہیں تم سمجھتے میں مشروف ہیں ہم چلو فارق کیا ہم نے اپنے آپ کو تم دونوں کے لئے تم دونوں کیا الثقلان ثقیل کس چیز کو کہتے ہیں اور تمہیں ثقیل بھاری چیز کو ثقلان تم بڑی بھاری تعداد انسانوں کی اور تمہاری اتنی بھاری تعداد جنات کی تم سمجھتے ہو اتنے سارے ہو ایک دو تو بیچ میں سے پھسل کے لاؤ سے نکل جائیں گے نا کوئی نا کوئی تو خسک گھل جائے گا سٹیڈیم کے اندر یا سٹیڈیم سے باہر نکل جائے گا یہ کراؤڈ بہت زیادہ ہے تو کوئی نا جہاں کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے وہاں چوری کا امکان زیادہ ہوتا ہے بچنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے پولیس کسی کے پیشے جا رہی ہے بڑا کراؤڈ ہے تو وہ کراؤڈ میں گھس کے نکل جائے گا ثقیلان کہتے ہیں بہت بڑی تعداد ہو تم چلو ہم فارق کرتے ہیں اپنے آپ کو تنزیہ کلام ہے قرآن میں پھر کہا اچھا اب جب فارق کر لیا تو انسان کو پتا ہے پکڑ آنے والی ہے جن کو بھی پتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے پکڑ آنے والی ہے اب انسان جب بھاگ کے کہیں چھپنے کی کوشش کرے گا تو کہا جائے گا زمین میں کہیں گھسے گا کوئی ہارڈ ڈھونڈے گا کوئی بیسمنٹ ڈھونڈے گا کہیں میں گھس جاؤں کہیں بچ جاؤں جن جو ہے وہ کہے گا تم لوگ کیا کھومو چھپو گے میں کہاں نکل رہا ہوں آسمان میں اب سننا اس آیت کو دوبارہ یا معشا والجنی والانسی دو گروہ جن اور انس انس تطاعتم ان تنفضو من اقتار السماواتی والارضی تم نے آسمان میں کہیں نکل کے گھسنا ہے کس سے کہا جا رہا ہے جن سے تم نے زمین میں جا کے کہیں گھسنا ہے کس سے کہا جا رہا ہے انسان سے چلو جاؤ کسر نکال لو بھاگنا ہے بھاگو دیکھتے ہیں کتنی دور جاتے ہو لا تنفضونا اللہ بھی سلطان پھر اچھا انسان بھاگ کے جا رہا ہے کہیں دور نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اگلی آیت میں کہا دیا اوپر سے ہوائی فائرنگ اور یہ میٹر بم گرائے جا رہے ہیں ادھر بھاگ رہا ہے انسان ادھر بم گرائے ادھر بم گرائے ادھر آیا جہاں گرتا ہے ہاں دھواکا ہوتا ہے اس کی طرف انسان بھاگتا ہے اس سے دوسری طرف بھاگتا ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرے اللہ اس کے بھاگنے کو ری ڈیڈیکٹ کر رہا ہے اچھا یہ تو جنات کا انسان کا مسئلہ ہوا اور جنات بھی بچارے آپ اوپر جائیں گے فائرنگ کہاں سے آ رہی ہے آسمان سے آ رہی ہے لیکن وہ بھی ابھی تو اشارہ ہوا کہ زمین پر فائرنگ ہو رہی ہے اگر کہیں فائرنگ سے بچ کے انسان جن جو ہے اوپر نکل لے کی کوشش بھی کرے تو کہہ دیا فائرن شقعت اس سمان آسمان سارا پھاڑ دیا میں نے جب سارا انسان پھٹ کے کھل جائے وہ اس کی ساری اسکیپ کا اس کے بچنے کا سارا امکان کیا تھا جن کا آسمان آسمان ہی پھاڑ دیا میں نے رب نے فکیانت وردتن قد دیہان تو یہ ایک خاص تصویر کھینچی جا رہی ہے اس کا مون لینڈنگ سے تعلق نہیں ہے اس کا قیامت کے دن سے تعلق ہے اس کو صحیح سیاق میں سمجھنے کی ضرورت ہے جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے اگر آپ آیت کو اس کے کانٹیکس سے نکالو گے تو پھر ٹھیک ہے اس میں دوسرے درجہ میں تیسرے درجہ میں کسی بات کی طرف اشارہ ہو تو ہو لیکن پہلا حق بنتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کس کانٹیکس میں کہی جا رہی ہے اس کو کیسے سمجھا جائے پہلے ابھی کی آخری مثال اور سب سے خوبصورت مثال میں نے اس دیکھ اہم طور پر اللہ اپنے دو نام استعمال کرتے ہیں آیات کے آخیر میں آیات کے آخیر کو تفسیری زبان میں فواسل کہا جاتا ہے فواسل اس کی واحد ہے فاصلہ اور جمع ہے فواسل تو ان کا نام ہوتا ہے عربی میں فواسل قرآنیہ اور فاصلہ قرآنیہ اور فواسل آیات اردو میں فاصلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے دسٹنس کے لئے وہ عربی میں بعد ہے یا مسافہ ہے فاصلہ عربی میں الگ ہے فصل آخیر کو کہتے ہیں اور فصل الگ کرنے کو بھی کہتے ہیں تو جو چیز اگلی آیت سے الگ کرے ان کا نام ہے فواسل فواسل قرآنیہ اچھا خیر تو آیات کے فواسل میں دو نام عام طور پر آتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا السمیع العلیم الغفور الرحیم عزیز الحکیم آپ نے کئی دفعہ سنا ہے اس آیت میں کتنے نام آ رہے ہیں انتالہ کے چار الملک القدوس العزیز الحکیم اب ان کے تھوڑے سے معنی سمجھ لیتے ہیں پھر اس کی ترتیب کی طرف کچھ غور کرتے ہیں پہلی بات تھی الملک جو فاتحہ بیم پڑ چکے بادشاہ جو بادشاہ ہے ٹھیک ہے القدوس جو پاک ترین ہے جو پاک ترین ہے جس سے پاکیزگی ساری پاکیزگی اسی سے آتی ہے اور وہی اصل پاک ہے ایسے جیسے اس کے علاوہ کوئی چیز پاک ایسی ہو نہیں سکتی وہ ہے القدوس اسی لئے کہا روح القدس جو اس کی طرف نصب کی گئی ہے یعنی پاکیزگی والی روح اور وہ بھی القدوس سے روح القدس جبریل علیہ السلام کا نام اچھا پھر ہے العزیز العزیز کہتے ہیں authority کو العزیز میں دو عزت کا لفظ اردو میں ایک معنی ہے عزت کا عربی میں اس کے دو معنی ہیں یہ بھی انہیں الفاظ میں سے ہے جس میں اردو میں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو عزت کو عربی کے اعتبار سے سمجھ لیں عزت اس کا پہلا معنی ہے اقتدار اور دوسرا معنی ہے وہ عزت جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے اس کی اقتدار کی بنیاد پر اس کی کیا ہوتی ہے عزت ہوتی ہے تو ہمارے ہاں وہ احترام والا پہلو زیادہ استعمال ہوتا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں لیکن عزت اصل میں عربی میں استعمال ہوتا ہے اقتدار کے لئے اسی لئے عزیز منسٹر کو کہتے ہیں سورہ یوسف میں اس کے پاس اقتدار تھا امرأة العزیز عزت دار نہیں ہے وہ اتھارٹی والا ہے اس لئے اس کو عزیز کہا کیا ٹھیک ہے تو یہ ہے العزیز اور پھر آخر میں ہے اور ایک اور بات عزیز کا لفظ حکومتی اقتدار والی کے لئے عربی میں بہت استعمال ہوا ہے جیسے سورت یوسف میں بھی ہے ویسے بھی اگر کوئی حکومت کا نمائندہ ہو یا حکومت کا اقتدار کسی کے ہاتھ میں ہو تو جب وہ اپنی اتھارٹی کو یوز کر رہا ہوتا ہے اور لائی ایشو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی عزیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور حکیم تو ہمارے ہاں بھی وہی ہے جو عربی میں ہے حکمت والا ٹھیک ہے تو چار نام ہوئے اللہ تعالیٰ کے عدلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بات نہیں کی اصل بات کی ہے اپنے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے امیین میں سے جو لوگ جن لوگوں کا پڑھنے کا کتابیں لکھنے کا اس کا ان کی کوئی تاریخ نہیں تھی امی ام سے نکلا ہے ام کسے کہتے ہیں عربی میں ماں کو جو اتنا تعلیم سے نواقف ہو جیسے بچہ ماں سے نکلنے کے بعد نواقف ہوتا ہے اشارہ اس بات کی طرف کی جاتا ہے امی سے کہ ان کے ہاں تعلیم کا رواج نہیں تھا یونیورسٹری کا رواج نہیں تھا پڑھنے پڑھانے کا زیادہ تر رواج نہیں تھا بہت کم لوگ تھے جو پڑھ سکیں بڑھا سکیں ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا انہی میں سے جو پھر کیا کرتا ہے یتلو علیہم آیاتی ہی ان کو اپنی آیات پڑھ کے سناتا ہے اپنی آیات آیات کا لفظ بھی سمجھ لیں آیات کہتے ہیں نشانی کو آیات ہے نشانی تو اپنی نشانیاں بڑھ کے سناتا ہے وَيُوزَكِّهِمْ اور ایک اور چیز بھی سمجھ لیں آیات کے بارے میں اصل میں آیات کے بہت سارے معنی ہیں وہ لمبا لکچر ہو جائے گا لیکن ایک دو چیزیں سمجھ لیں آیات کے بارے میں آیات کے مفہومے ہیں نشانی آیات کے مفہومے بھی ہے یہ ای یا ای سے نکلا ہے جس میں تاجب ہے یعنی تاجب دینے والی نشانی جس چیز میں تاجب آئے نا انسان کو وہ ای کہتے ہیں ای رجل عربی میں محاورہ استعمال ہو رہے کیا عظیم آدمی ای رجل ای کتاب کیا عظیم کتاب تو ای کا لفظ اصل میں تاجب بھی اس کے اندر شامل ہے تو تاجب دینے والی نشانیاں وہ ان کو آ کر سناتا ہے وَيُوزَكِّهِمْ اور وہ ان کو کیا کرتا ہے پاک کرتا ہے وہ انہ پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب اور ان کو وہ کتاب سکھاتا ہے کتاب ہم تو جانتے ہیں کتاب کیا چیز ہے اردو میں لیکن کتاب کا ایک اور مفہوم عربی میں ہے جو اردو میں کم استعمال ہے شاید کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے قانون کے لئے قانون کے لئے جس طرح کہا نا قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَام تم پر روزے لکھ دیئے گئے کتاب کر دیئے اس کا کیا مطلب ہے تم پر روزے کے قانون آیت کر دیا گیا اسی طرح کہا جو وراثت کے حقام اس میں کہا کتاب اللہ ہی عَلَيْكُم اللہ کی کتاب جو تم پر نافذ ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا اللہ کا قانون قانون سو کتاب کے مفہوم میں قانون زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ان کو قانون سکھاتا ہے اور پھر ساتھ ہی وَل حکمہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے قوانین اور تعالیٰ کی حکمت میں ایک تمیز کرتی ہے تو وہ بھی ایک اپنی جگہ ایک مستقل لیکچر ہے لیکن کم از کم تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانی چاہیے کہ قانون کتاب اور حکمت میں کیا کیا فرق ہیں ایک دو باتیں ابھی کے لئے کافی ہوں گی قانون میں اصل میں بہت واضح ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اور قانون ہر ایک پر ایک ہی طرح کا نافذ ہوتا ہے اور قانون توڑنے کی سزائیں ہوتی ہیں قانون توڑنے کی کوئی پیلٹی ہوتی ہے قانون توڑنے میں یہ ہوتا ہے یہ کروگے تو حرام ہے یہ کروگے تو خلال ہے ٹھیک ہے تو قانون ایک طرح سے black and white بہت سیدھی سیدھی لائن ہوتی ہے اس لائن کے اس طرف ہو تو قانون میں جائز ہو اس طرف کراس کروگے تو حرام کے دیارے میں آجاؤگے جرم کیا ہے حکمت جو ہے وہ ہر صورت حال میں مختلف ہوتی ہے اور قرآن نے جن حکمتوں کے بارے میں اشارہ دیا ہے ان میں بھی بہت رینج ہے جیسے رتالہ نے کہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ زمین پر اکڑ کے مت چلا کرو یہ حکمت ہے قرآن کی زمین پر اکڑ کے مت چلا کرو یہ قانون نہیں ہے اگر یہ قانون ہوتا تو اگر کوئی ذرا اکڑ کے چل رہا ہے تو وہ حرام کر رہا ہے اس کی پینلٹی ہونی چاہیے لیکن کسی کی واق میں کوئی ہو سکتا ہے لگتا ہے کہ اکڑ کے نہیں چل رہا لیکن اندر اندر سے اکڑ کے چل رہا ہے ممکن ہے کہ نہیں قانون کو تو آپ گیج کر سکتے ہو اس کا جائزہ لے سکتے ہو قانون کے مطابق کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا لیکن حکمت کا جائزہ لینا مشکل ہوتا ہے آپ کو انسان کو اندر سے چیک کرنا پڑتا ہے کہ میں واقعی حکمت پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا تو اس کا حلال حرام سے فرق ہوتا ہے تو قرآن نے قانون بھی دیا ہے اور قرآن نے حکمت بھی دیا ہے اور دونوں کی اہمیت دونوں مل کر ہدایت بنتے ہیں صرف قانون سے ہدایت نہیں بن جاتی یہ بھی بہت آسان بات ہے سمجھنے کو جو انسان قانون کی پابندی کرتا ہے کیا یہ لازمی ہے کہ وہ اچھا انسان ہے ہر لیڈ لائٹ پہ رکھتا ہے ٹیکس پے کرتا ہے چیٹنگ نہیں کرتا کرائم نہیں کرتا مرڈر نہیں کرتا چوری نہیں کرتا قانون کا پابند ہے اس کا مطلب اچھا انسان ہے نہ اس کا مطلب ہے قانون کا پابند ہے آواز اونچی کرتا ہے لوگوں سے بتمیزی سے بات کرتا ہے اکڑ کے چلتا ہے بچوں سے نرمی نہیں کرتا بڑوں کا عدب نہیں کرتا یہ ساری حرکتیں حکمت کے خلاف ہیں لیکن قانون کے خلاف نہیں ہیں انسان کا دیسنٹ ہونا اچھا ہونا نہ اس کا اس کا پہلا قدم کم از کم قانون کا لحاظ اور اس کے بعد ایک مزید مرحلہ کیا ہے کہ اس میں حکمت بھی ہونی چاہیے پھر جا کے وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے اللہ تعالی نے صرف قانون نہیں سکھایا قانون بھی سکھایا اور حکمت بھی سکھائی ہمیں کیا نئی بیماری آئی اس قوم کو اس امت کو ہم کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے نا حرام تو نہیں ہے نا غیر قانونی تو نہیں ہے نا تو کرنے دو یعنی اب ہمیں سارا کا سارا ہمارا سارا فوکس کس پر ہے قانون پر فتوہ دے دیجئے فتوہ دے دیجئے کہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے حکمت کے مخالف ہو انسانیت کے تقاضوں کے مخالف ہو اخلاق کے مخالف ہو اس سے مجھے کیا اس میں جتنی بھی بیدرتی ہو غیر قانونی تو نہیں ہے نا حرام تو نہیں ہے نا تو ہر ایک کے زمان پر بس یہ بتا دیں یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے کہ یہ حرام وہ سارا کتاب کا معاملہ ہے اور اس میں سے ہم نے کس چیز کو الگ کر دیا ہے حکمت کو اللہ نے ایسا رسول بھیجا جو اپنی آیات آ کر سنائے انہیں پاک کرے ان کو قانون سکھائے اور ساتھ ہی حکمت سکھائے چار چیزیں کہی جا رہی ہیں چار چیزیں پہلی آیت میں کتنے نام تھے اللہ تعالیٰ کے چار نام تھے پہلا نام کیا تھا بادشاہ بادشاہ کو پہچانا جاتا ہے بادشاہ کی جو ہے عجیب اور بہت ہی زیادہ تاجب میں ڈالنے والی نشانیوں سے کسی بادشاہت میں داخل ہوگے تو اس کے بڑے بڑے محل کو دیکھوگے اس کے فوجیوں کی یونیفورن کو دیکھوگے اس کے جھنڈوں کو دیکھوگے اس کی بنائیوی سڑکوں کو دیکھوگے اور یہ اس کی بادشاہت کی کیا ہے نشانیاں ہیں مصری جو ہیں ان کو ڈر تھا کہ اور قومیں آ کر ان پر حملہ کریں گی جو قدیم مصری ہیں تو انہیں کیا کیا اپنے بڑے بڑے احرام اور جو بڑے بڑے ان کے سٹیچیو وغیرہ تھے جو بت انہیں بنائے تھے اور ستون بنائے تھے وہ صرف پانی کے کنارے بناتے تھے وہ زیادہ تر کیوں تاکہ اور قومیں وہاں سے گزریں تو ان کو اس قوم کی بادشاہت کی علامات نظر آئیں اور کہیں ان سے پنگالی لینا ان سے نہیں ہے یہ دیکھو یہ کیا کیا بناتے ہیں یہ لوگ تو اس اصل میں بادشاہت پہچانی جاتی ہے نشانیوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل کیا تھا کیا سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دوسرا نام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا القدوس کیا معنی تھے القدوس کے پاک پاک اور دوسرا عمل کیا ہے میرے نبی کا علیہ السلام وہ ذکی ہیں وہ پاک کرتے ہیں تیسرا نام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں پر العزیز العزیز میں نے کہا تھا جس کے پاس اقتدار ہو جس کے پاس حکومت ہو اس کو العزیز کہتے ہیں عزت ہو اور حکومت ہو اور تیسری چیز کیا سکھاتے ہیں میرے نبی وَيُعْلِبُهُمْ الْكِتَاب کتاب کا میں نے کیا معنی بتایا تھا قانون کہاں سے آتا ہے جس کے پاس اقتدار ہو وہاں سے قانون آتا ہے العزیز آخری نام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اس سیکوئنس میں الحکیم الحکیم الرسول کیا سکھاری آخیر میں الحکیم سبحان اللہ الملک القدوس العزیز الحکیم وَيُعْلِبُهُمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اِنْ كَارُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي بَضَالِ مُّبِي اسے تھوڑی سی سمجھ میں آتے ہیں ٹھیک ہے عربی سیکھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے بات میں بڑا مزا آتا ہے اس کی مثال دیتا ہوں عربی سیکھنے کی ڈینٹسٹ کے پاس جانا موسیقی